اسلام علیکم دوستوں میں نے آپ نے اور ہم سب نے حضرت بلال حبشی کا نام تو ضرور سنا ہوگا وہ نبی پاک کے قریب ترین صحابی اور ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے آج میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاؤں گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک کی خدمت میں مدینہ کے کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ بلال رضی اللہ تعالی آزان دیتے وقت لفظوں کا چناؤں غلط کرتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا اگر ایسا ہے تو آج بلال آزان نہیں دے گا بلکہ اس کی جگہ کوئی اور صحابی آزان دے اور ایسا ہی ہوا سہر کی آزان حضرت بلال کے بجائے کسی اور صحابی نے دی آزان دینے کے کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ دن نہیں نکل رہا اس کشمہ کش سے گزرتے ہوئے لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ آزان دیئے ہوئے کافی وقت گزر گیا پر ابھی تک آفتاب کی ایک کرن بھی واضح نہیں ہوئی یہ سب سن کر نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کچھ پل میں ہی جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا فرمایا اے اللہ کے پیغمبر اللہ کا غضب بہت بڑھ گیا ہے جب سے حضرت بلال نے آزان نہیں دی ہے اللہ کا حکم ہے کہ صبح جب تک نہیں ہوگی جب تک اللہ حضرت بلال کی خوبصورت آواز میں آزان نہ سن لیں یہ سن کر نبی پاک نے صحابہ کرام کو اکھٹا کیا اور حضرت بلال کو ممبر پر کھڑا کیا جب حضرت بلال نے ہیہ لسلہ ہیہ لسلہ ہیہ لالفلہ ہیہ لالفلہ کہا تو سورج کی کرنے ظاہر ہونے لگیں سبحان اللہ لوگوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سہر کی نماز ادا کی دوستو یہ واقعہ سن کر آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی اللہ پاک کے کس قدر پسندیدہ انسان تھے اور کیا خوبصورت آواز ان کو اللہ پاک نے عطا کی تھی مزید اسی خوبصورت واقعات اور احادیث نبوی سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں